اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وار نیوز میں دوستو بہت اہم خبر لے کیا آتے ہیں جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے دوبائی سے یو اے ای سے مراز سے ابو دیبی سے ریس الخیمہ سے ملکوین سے شارجہ سے دیکھیں دوبائی کی سات ریاستیں ہیں ان سات ریاستوں میں سے جو بھی نئی خبر آتی ہے خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ان تک بات پہنچا ہوں نے ہر بات کا پتا ہونا چاہیے جو بھی نئی خبر آتی ہے جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھم نل میں پڑھا ہی ہوگا کہ دوبائی سے فلیٹوں کا آغاز شروع ہو گیا ہے تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے چینل پر فرسٹ ٹیم ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ہمارا چینل سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور چینل کو لائک بھی کر لیں اس سے فیدہ یہ ہوگا میرے پیارے بھائی کے نئے ویڈیو کا جو بھی نوٹفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے خاص طور پر ان میرے بھائیوں کے لیے جو انتظار کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اور گوڈ نیوز لے کے آئے ہیں غور سے سنیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہم نے آپ کو بولا ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ٹیم ویسٹ کے بگر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں ہم نے ایسے کیوں لکھا ہوا ہے کہ دوبائی حکومت کی طرف سے فلیٹوں کا آغاز شروع ہو گیا تو آج ہم یہ آپ کو بتانے والے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیس جون کا اور سولہ جون کے درمیان انشاءاللہ فلیٹوں کا آغاز شروع ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ سولہ اور بیس کو کلیرلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ علیان ہو گیا ہے فلیٹس شروع ہو جائے گی پاکستان سے دوبائی کے لیے اڑان بھرے گی پی آئی اور فلائی دبائی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آج پھر بتا رہے ہیں ہم کو کہ فلائٹوں کا آغاز شروع ہو جائے گا سولہ اور بیس کو جو آپ لوگوں کو ٹائم دیا ہوا تھا جولائی کا ٹائم دیا ہوا تھا اور اکتیس جون کا بھی کوئی ٹائم بتا رہا تھا لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جلدی اوپن ہو جائیں گی کیونکہ ابھی ایکسپو شروع ہونے والا ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی دبائی میں ایکسپو شروع ہونے والا ہے تو اس لیے فلائٹیں جلدی اوپن ہو رہی ہیں آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے ہیں کہ بھائی کلیرلی بتائیں جو ڈیٹ جس کو فلائٹیں اوپن ہو رہی ہیں تو ہم آپ کو آج کلیرلی بتا رہے ہیں کہ فلائٹوں کا آغاز شروع ہو گیا ہے اور دبائی سے بھی پاکستان جا رہی ہیں لیکن پاکستان سے دبائی نہیں آ رہی ہیں لیکن ابھی دبائی کے لیے بھی اڑان بھریں گی پاکستان سے فلائٹیں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کلیرلی پاکستان سے ابھی بہت بڑا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے پاکستان حکومت کی طرف سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ جلد ہی فلائٹیں اوپن ہو رہی ہیں لیکن آج کلیرلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں سولہ جون سے فلائٹوں کا آغاز شروع ہو جائے گا سولہ سے بیس کے درمیان ہم نے آپ کو بتایا کہ دو دوستوں نے ٹکٹیں بھی لی ہوئی ہیں 21 اور 20 کی جون کی لیکن آپ لوگوں نے بھی لینی ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو ٹکٹ بھی شو کروا سکتے ہیں اور کتنے پریز میں لی وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن جو میرے بھائی لینا چاہتے ہیں ٹکٹ وہ لے لیں بعد میں ٹکٹ مہنگی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو مہنگی ملے گی یہ تو صافظہر ہے مہنگی ملے گی اور ابھی بات کر لیتے ہیں انڈیا کی انڈیا کی بھی فلیٹیں 25 جون کو شروع ہو جائیں گی یہ انڈیا کے لیے بھی بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور بنگلہ دیش کے لیے بھی بنگلہ دیش کی بھی 20 جون کو فلیٹس کا آغاز شروع ہو جائے گا اور سہودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں سہودی عربیہ کے لیے جانے کے لیے بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہیں کہ کب فلیٹس اوپن ہو رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عید الازع کے بعد فلیٹیں سہودی عربیہ کے لیے بھی اوپن ہو جائیں گی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی ہم نے سنایا کہ سہودی عربیہ نے ٹیم بڑھا دیا ہے جن کے اقامے ختم ہو گئے تھے انہوں نے ٹیم آگے بڑھا دیا ہے اور ان لوگوں کو مبارک ہو جن کے اقامے ختم ہو گئے تھے رینیو کروانے تھے سہودی عربیہ کے تو انہوں نے ٹیم آگے دے دیا ہے ابھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں عید العزا کے بعد آپ جا کے اپنا دوبارہ ہوئی کامہ رینوور کروا سکتے ہیں یہ بہت بڑی گوڈ نیوز دی سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں پاکستان کے تو ویسے بھی ویزے اوپن ہیں سعودی عربیہ کے بھی اوپن ہیں پہلے سے اوپن تھے لیکن ابھی دبائی کے ویزے بھی اوپن ہو گئے انشاءاللہ فلیٹیں بھی اوپن ہو گئی جب بھی آپ آپ کا دل کرے فلیٹ اوپن تو ہو گئی ہے ٹکٹ کرا کے ویزٹ ویزا اور اپلائیمنٹ ویزے بھی اوپن ہیں آپ لوگوں لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویزٹ اور اپلائیمنٹ ویزا بھی دلوا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوبکہ یہ ویڈیو بہت اچھی اور پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو تو اس سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے چینل کو ضرور ساسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے آج کی ویڈیو بہت اہم تھی تو اس لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چینل کو ضرور ساسکرائب کریں میل فی میل کے ویزے لگ رہے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی پہلے تو آدمی اپلائی کرتے تھے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے تھے لیکن ابھی ریجیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی دبائی میں 2021 ایکسپو شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ جو لوگ اپلائی کریں گے ویزٹ کے لئے اور آ تو ان کے ویزٹ بھی لگیں گے اپلائیمنٹ ویزے بھی لگیں گے تو یہ تھی آج کہ ہمارے چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا دعوں میں یاد رکھنا ہمیں بھی اور خود بھی دعوں میں یاد رکھنا ہمیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ